ایک اور بڑی خبر اسرائیل پر حماس کے حملے کا نیا ویڈیو سامنے آیا حماس کے لڑاکوں پر جباوی فائرنگ کرتی نظرہ اسرائیلی پولیس چالیس حماس لڑاکوں سے بھیڑے چار پولیس کرمی گھروں میں فسے لوگوں کو بچاتے نظرہ آئے اسرائیل کے کبوتس کفر کا یہ ویڈیو ہے تو یہ ساتھ اکٹوبر کا حملہ ایک اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے جب کبوتس کفر کے سکیم پر رہائشی علاقے پر حملہ کیا حماس کے سیکلوں کی سنکھیا میں لڑاکوں نے اور یہاں پر کیسے چار پولیس کرمی ان حماس کے لڑاکوں کا سامنہ کرتے نظرہ آئے عام لوگوں کو بچاتے نظرہ آئے یہ تصویریں اور ایک اور بڑی خبار گاز کار گراج نیٹورک گریٹ کلیم کار گریٹ پرائیس ویڈ 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 واہ پرائیس بھی گریٹ تاٹا اے آئی جی کار انشورنس دستر نام فانٹیسٹک نام مزرائلی سینہ کی طرف سے بڑی کاروائی کی گئی حماس کے لڑاکوں کے ٹھکانے کو اڑایا توپ سے حماس کے لڑاکوں کے ٹھکانے کو اڑایا گیا یہ تصویریں آپ دیکھیں اور وہیں گازہ جنگ کی بیچ ایران کی طرف سے یدھا بھیاس کیا جا رہا ہے ایران کی ریولیشنری گارڈ کی وارڈ ریل آخر کیا مقصد ہے کس تیاری میں ایران یہ سمجھنا بہت ضروری ودھونسک ہتھیاروں کا بقاعدہ دنیا بھر کے سامنے پر درشن کیا گیا اسرائیل پر دباؤ بنانے کی اس کے ذریعے کوشش تو آئی آر جی سی کہ یدھا بھیاس کی تصویریں خود ایران کی طرف سے جاری کی گئی اور اپنی طاقت کی نمائش پوری دنیا کے سامنے رکھی تو ایران کا یدھا بھیاس کیا یہ وناش کو آگاہ سمجھے جائے بگ وال کے ذریعے ایک جانکاری کے ایک پوائنٹرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آخر مقصد کیا ہے بڑی خبر کیا رہی ہے گازہ جنگ کے بیچ ایران کے بڑی وار ایکسسائز ہے وارڈ ریل یدھا بھیاس جس کو انجام دیا جا رہا ہے ویدھونسہ ختیاروں کے ساتھ آئی آر جی سی جو ایرانی ریولیشنری گارڈ کابس ہے بقاعدہ اس کا یہ یدھا بھیاس ہے اور کیا اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں آپ سمجھئے اسرائیل پار دباؤ بنانے کی سٹریٹیجی صاف طور پر نظر آتی اس کے ذریعے جنگ کے بیچ اپنی طاقت دکھانے کی کوشش ہے جس مقصد سے اس ویڈیو کو دکھائے گیا حماس کا منوبل بڑھانے کی رن نیتی بھی ہے کیونکہ ایران لگاتار حماس کے ساتھ کھڑا ہے ہر طریقے سے لوجسٹک ہتھیار ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران تو ایران اعلان کر چکا ہے کہ اسرائیل نے سیس فائر نہیں کیا تو اس کا ست مٹا دیا جائے گا واشنٹن سے لے کر بیجن تک حلچل بہت تیز ہے آشنکائیں تیز ہونے لگی ہیں کہ عرب سے کبھی بھی نیوکلئر ید کی چھنگاری فوٹ سکتی ہے کیونکہ یہاں پر امریکہ روس اور چین کے ورچس کی جنگ نے زور پکڑ لیا ہے ایران کی سمرتن سے ہزباللہ اور ہوتی نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیا ہیں اسرائیل نے صاف کہا کہ آتم رکشہ کے لیے وہ پورے عرب کا حال گازہ جیسا کر دیں گے تو ایران نے اپنی ہائپرسونک مسائل کا پردرشن کر کے جتا دیا کہ وہ حملے کے لیے تیار ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا چین روس اور امریکہ کی جنگ سے عرب میں نیوکلئر ویس فوٹ ہونے والا ہے موسیقی ہماس اور اسرائیل کا یدھ عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ دھرتی کے پانچ مہتویفوں کے لیے فرمانو سنکٹ بننے کیور بڑھ رہا ہے پیتے چوبیت گھنٹے کے وناشا گھٹنا کرم اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وشور آج نیتی کی نبز کو سمجھنے والے بھی یہ سنکیت دے رہے ہیں کہ اس یدھ کا پرینام فرمانو ویس فوٹ ہو سکتا ہے ہیروشیما ناگاسا کی بر پرمانو ویس فوٹ کے بعد جو تھم گیا تھا لیکن اب ایک پرمانو ویس فوٹ کا مطلب ہوگا پرمانو بر پلٹوار اور انتہین چین ریاکشن سرکار نیوکلر یودھ کا خطرہ بڑھا رہی جلسٹین نے جو ہوا وہ مہاویناش کے سنکیت تھی کیونکہ ہوتی نے اسرائیل کا ایک کارگو شپ ہائیجرک کر ریا ہے ہوتی کو ایران کا سمرتن پرابت ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ ضروری ہوا تو پورے عرب پر بھمباری کریں گے ایران نے فتح ہائپرسونک میسائل کا پرکشن کیا ہے ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بھمباری کی تو اس کا ستتو سماپت ہو جائے گا اسرائیل کے سامنے ملٹی فور پرنچ کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ایک طرف ہشبولہ لگاتار لیبنان سیما سے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے دوسری طرف ہوتی کا سنکٹ بڑھتا جا رہا ہے ہوتی اسرائیل پر مسائلیں بڑھ سا رہا ہے لیکن اب یہ سنکٹ اور بڑا ہو گیا ہے ہوتی نے لال ساگر میں اسرائیل کا ایک کارگو شپ ہائیجک کر لیا گیلیکسی لیڈر نام کے اس جہاز پر 22 کرو میمبر ہے کرو میمبر میں کوئی اسرائیلی ناغرک نہیں ہے جہاز کو یمن کے ایک پورٹ پر لے جایا گیا ہے جہاز اسرائیلی ارپتی کا تھا بریٹش کمپنی میں یہ جہاز ریجسٹر تھا یہ ترکیے سے بھارت کے لیے چلا تھا ہوتی کو ایران سے ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں اور مسائل حملوں کے بعد ہوتی نے اسرائیل پر حملوں کا یہ طریقہ خوجا ہے لیکن گھٹناک رنگ سے پھڑ کے اسرائیل نے کہا ہے کہ سروعت پڑی تو پورے عرب پر بمباری کے لیے اس کی بائیو سے نہ تیار ہے ہنو پوگیم بخماس על הקرکہ ومی تاخت نیا הקرکہ پڑھنو بالفے مخبلیم جد کی آنچ لگاتار بھڑک رہی اور اسے عرب میں تناؤ پڑھتا جا رہا ہے اسرائیل پر پلٹوار کرتے ہوئے ایران نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس کا استطعتو ایک جھٹکے میں سمافت ہو سکتا ہے ایران نے اس دھمکی کے ساتھ ہی سوپر ہائی تک شکتی پردرشن بھی کیا ہے مارکشن کے بعد تہران میں ایران کے سپریم لیڈر نے کٹنگ ایش ٹیکنالوجی والی ہائیپر سونک لائڈنگ بھییکل پتہ ٹو کو لانچ کی ہے ایران کے ایڈوانس مسائل مہا وناشک ہے اور اس کے حملے سے بچا نہیں جا سکتا